موسیقی الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاء امعباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس للانسان الا ما سعا وانا سعیه سوف یرا محترم حضرات ہمارے دینی بھائیوں اور بہنوں اور اسے چائنل سے جڑنے والے سننے والے بھائیوں ہمیشہ آپ حضرات کے سوالات آتے رہتے ہیں کشت کی جاتی ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب مصبت انداز میں اور کتاب سنت کی روشنی میں دیا جائے اور ہر اعتبار سے اختلافات اور عوام کو الجھانے سے بچا جائے سیدھے سادھے الفاظ میں اللہ اس کے رسول کا پیغام پیش کر دیا جائے کسی ایک انسان کے قول کے پیش کرنے کے بعد اختلافات کا تو چانس رہتا ہے بھائی میں فلاکو نہیں مانتا فلاکو نہیں مانتا لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لفظوں کہے کتاب السنت یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس سے جس کو سب مانتے ہیں جس کا کوئی انکار کرنا کفر سمجھتا ہے اپنے لئے اس کے خلاف کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا اور یہ ایک مومن کا شعار مومن کا ایک طریقہ ہونا چاہیے جو بہت سارے سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک سوال دوستو یہ بھی ہے قرآن خانی کیا قرآن خانی کیا کہ کیا قرآن پڑھ کر کے مردوں کو بکشا جا سکتا ہے اور مردوں کو سواب پہنچتا ہے یا سواب نہیں پہنچتا بظاہر ایک دلیل وہ یہ ہے کہ اس میں کیا حرج ہے ٹھیک ہے اللہ نے نہیں کیا کہا رسول نے نہیں کیا تو اس میں حرج کیا ہے جب ساری چیزوں کا سواب ملتا ہے تو قرآن کا سواب کیوں نہیں ملتا ایک انسان کے ذہن میں طرح طرح کی باتیں آتی ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں تھوڑی سے وضاحت کے ساتھ ہم باتیں کریں تو پہلی چیز تو یہ یاد رکھیں پہلی چیز یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی نے ایک وصول بنایا ہے کیا من عمل صالحا فلنفسہی من عمل صالحا فلنفسہی ومن اصاف علیہا ایک قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَذِرُوا هَذِرَةُ وِدْرَ اُخْرَا دیکھیں اللہ رب العالمین فرمایا من عمل صالحا فلنفسہی من عمل صالحا یہ صالحا پر تنمین آئی ہے دو زبر عربی قبائد کے اعتبار سے بڑی اہمیت اس کے ہوتی ہے آیت کا مطلب ہے کہ من عمل صالحا فلنفسہی جو شخص نیکیاں کرتا ہے تو سب اپنے ہی لئے کرتا ہے اب درہا سوچیں من عمل صالحا فلنفسہی جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا تو وہ اس کے نیک عمل کا بدلہ اسی کے لئے ہوتا ہے کسی اور کو نہیں دے سکتا آپ اس حیت پر غور کریں من عمل صالحا فلنفسہی جس انسان نے کوئی بھی نیک کام کیا تو اپنے ہی لئے ہوتا ہے کسی گھر کے لئے نہیں ہوتا وَمَنْ أَسَافَ عَلَيْهَا اور جس نے گناہ کیا برائی کیا تو اس کی برائی کی صدا اور گناہ بھی اسی کو ہوتا ہے جس نے کیا ہے آگے وَلَا تَذِرُوَا حَذِرَتُمْ بِذَرْا أُخْرَا ایک کا بوجھ دوسری کو پر نہیں ڈالا جائے گا قرآن پاک کی آیت نصح وضاحت وصراحت اس میں کی گئی ہے اللہ نے ایک قانون بیانا بتایا ایک وصول پیش کر دیا جو انسان کو یہ نیک عمل کرتا ہے تو صرف اپنے لئے کرتا ہے اس کی نیکی کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے اپنے نیکی سے کسی اور کو ثواب نہیں دے سکتا نمبر دو لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کو انہی چیزوں کا عجل و ثواب ملتا ہے جو انسان اپنے سے کرتا ہے یہ دوسری نصح دوستو یہ دوسری نصح یہ بھی قرآن کیا ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا وَأَنَّا سَعَجَهُ صَوْفَ يُرَا سُمَّ جُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَا انسان نیکی کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو اپنے لئے کرتا ہے کسی گئر کے لئے نہیں کر سکتا ہو اور وہ اپنی کوشش جو کرتا ہے اور قیامت کے دن اپنی آئیں آنکھوں سے اپنے عجل و ثواب کو دیکھے گا بھی وَأَنَّا سَعَجَهُ صَوْفَ يَرَا سُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَا پھر اللہ تعالیٰ اس کو پورا پورا بدلہ دیں گے یہ قرآن پاک کی آیات بلکل دو ٹرک فیشلہ کرتے ہیں کہ ہر انسان جو نیک عمل کرتا ہے وہ اپنے لئے ہوتا ہے کسی گئر کے لئے نہیں ہوتا یہ وصول ہو گیا آئیے اب حدیث کی طرف حدیث میں دیکھتے ہیں شہی مسلم کے حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِن قَاطَعَ عَمَلُهُ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے عامال روک دیئے جاتے ہیں بس ختم ہوئے جتنا نیک کام کیا ہے جتنی برائیہ کیا ہے جتنا جو سواب کیا ہے اسی پر مہر لگا دے گئی اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا بلکل واضح ہے اِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ اِن قَاطَعَ عَمَلُهُ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے عامال موقوف ہوتے ہیں روک دیئے جاتے ہیں اب اس کی نیکیوں میں اور کوئی اضافہ نہیں کیا جاتا کوئی اپنی نیکی اس کو دے نہیں سکتا ایک چیز ہے حدیث اور قرآن سے ایک وصول آپ کے سامنے ثابت ہو گیا اب اس وصول اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ قانون بنایا ہے دو ٹوک یہی ہے واضح ہے ہر انسان کو اپنے عمل کا فائدہ پہنچتا ہے کسے اور کے عمل کسے اور کے نیکی سے اسے کوئی عجل و ثواب نہیں ملتا اب اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآنی آیات کے دریئے کسی چیز سے ثواب پہنچنے کا تذکرہ ہے تو اس کو موقوف سمجھا جاتا ہے توقیفی سمجھا جاتا ہے یعنی اسی پر بس کریں گا نہیں کر سکتے مسرن صحیح مسلم کی حدیث جو میں نے بتایا جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جب انتقال کر جاتا ہے تو اس کے سارے عامال روک دیئے جاتے ہیں بس تین چیزیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا پیارے نبی نے وضاحت کر دی وہ تین چیزیں کیا ہیں نمبر ایک نیک اولاد صالح اولاد انسان نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی اچھی اولاد شوڑ کے گیا او اولاد دعا کرتی ہے تو دعا سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے دعا سے نمبر دو او صداقتن جاریتن انسان نے صدق جاریہ کیا ہے صدق جاریہ ایسا صدقہ کیا جو برابر ایک عرصے دراز تک چلتا رہا استعمال میں آتا ہے اس کا بھی ثواب میت کو پہنچتا ہے میت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے نمبر تین او علم انسان ایسا علم چھوڑ کے گیا جس علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے یہ حدیث ہے یہاں ایک اور چیز آپ سامنے رکھیں کہ عبادات نیکیاں توقیفی ہوتی ہیں اس وصول کو اس قانون کو درہا اچھی طرح تسمجھیں عبادات دین اور شریعت کی کوئی بات توقیفی ہوتی ہے توقیفی کا مطلب اللہ نے یا رسول نے جتنا کہ دیا اسی پر توقف ہم کریں گے اس پر کیاس کر کے اور آگے ہم بڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ ہے یہ مطلب ہے توقیفی کا عبادات کسی کو اپنے عمل سے اپنا عمل کسی اور کے سپرد کرنا اپنی نیکیاں کسی اور کو دینا آیا اب دیکھنا پڑے گا کہ کتاب سنت میں اس کی اجادت ہے یا اس کی اجادت نہیں ہے یہی نقطہ یاد رکھیں کہ اسلام میں نیک عمل یا نیکیاں یہ توقیفی ہیں توقیفی کا مطلب اللہ نے اور رسول نے جتنا کر دیا کہ دیا بتا دیا ہمیں اسی پر اکتفا کرنا ہے نہ اس سے پیچھے جانا ہے نہ اس سے آگے بڑھنا ہے اب ہم جب دیکھتے ہیں کی میجیت کو قرآن خانی کر کے لوگ اکٹھا ہوئے قرآن خانی ایک ختم کیا گیا دو ختم کیا گیا اور پھر ختم کرنے کے بعد ایک انسان آتا ہے اور سارے لوگ مل کر کے دعا کرتے ہیں اللہ ہم نے جو ختم قرآن کیا ہے فلا کے مرہوم کو اور فلا کو عط دے دے اللہ اکبر آیا یہ ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ اسلام میں اس کا کوئی ثبوت ہے یا اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے یہ سلسلہ یہی بات اصل میں سمجھ نہیں ہے اگر آپ نے ان وصولوں کو سمجھ لیا تو اب مسئلہ سمجھنا بہت آسان ہے لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے تب زد حجت بادی کا سلسلہ آگر ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہمیں ان وصول کو سمجھنا چاہیے اب رہا اصل مسئلہ قرآن خانی کا یا ختم قرآن کا تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بتائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو ملکی توفیق نصیف رمائے اور حق سمجھنے اور حق قبول کرنے کی توفیق دیں اقول قول اہدہ وآس سقفر اللہ من کل دم وآت وآلے